تو موو کی سٹاری میں ہم جینیفر نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی ہے ایک رائٹر اور جہاں اپنی نئی سٹوری کے لیے جنگل میں ایک شانت جگہ پر جا رہی تھی جنگل میں اس نے ایک کیون بوک کروایا ہوا تھا پر جنگل کا راستہ وہ بھٹک جاتی ہے اور اس کا فیول بھی ختم ہو رہا تھا تو فیول بھرنے کے لیے وہ ایک گیس ٹیشن پر رکھتی ہے اور فیول بھرتی ہے تو اس گیس ٹیشن میں ہم تین لڑکوں کو دیکھتے ہیں جو جہاں پر کام کرتے ہیں اور ان تینوں لڑکوں کا نام ہے جونی، سٹینلی اور انڈی یہ تینوں جینیفر کے ساتھ تھوڑا فلٹ کرتے ہیں پر جینیفر کو کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ فیول بھر کے جان سے چلی آتی ہے تو فینلی جینیفر جہاں پر اپنے کیون بھرنے کے پہنچ جاتی ہے اور جہاں پر وہ اپنا سمان سیٹ اپ کرتی ہے پہلے دن تھوڑا کام کرنے کے بعد جینیفر سکون سے اپنی شام طلاب کے کنارے بتاتی ہے پر کچھ ٹیم بعد اسے کچھ ہل جل کے آواز جانے لگی تو وہ سبھی جگہ پر چیک کرتی ہے جہاں پر کوئی نہیں ملتا پھر بعد میں کیون کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی چھپ کر جینیفر کا پیچھے سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے اور جینیفر کو اس کے بالکل بھی خبر نہیں ہوتی پھر ارلی مارننگ میں دیکھتے ہیں کہ جینیفر واکنگ کے لیے جاتی ہے پر راستے میں سے ایک خندر گھر دکھائی دیتا ہے وہ گھر کو اندر سے ایکسپلور کرتی ہے گھر اندر سے پورا کھالی تھا اور آس پاس بھی کوئی بھی نہیں تھا باپ سے گھر آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ نیل میں پانی کھراب آ رہا ہے اور ٹولڈ بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تو جینیفر پلمبر کو بلاتی ہے پلمبر سب ٹھیک کر دیتا ہے سب ٹھیک ہونے کی خوشی میں جینیفر ایکسیٹڈ ہو کے پلمبر کو کس کر دیتی ہے اور اس پلمبر کا نام ہے میتھیو پر میتھیو اسے پیار سمجھ لیتا ہے میتھیو دماغ سے تھوڑا کمجور ہے اس کے بعد پھر ہم تینوں لڑکوں کو دیکھتے ہیں جو گیس ٹیشنر پر کام کرتے ہیں جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ میتھیو ان سب کا دوست ہے سٹینلی جہاں پر جینیفر کا ریکارڈ کی ہوئے ویڈیو ان سب کو دکھاتا ہے مطلب ہم نے جو پہلے ریکارڈنگ والا سین دیکھا تھا سٹینلی ہی چھپ کے جینیفر کا ویڈیو ریکارڈ کیا تھا تو میتھیو جہاں پر بتاتا ہے کہ جینیفر نے مجھے کس کیا اور وہ مجھے پسند کرتی ہے اور میں بھی اسے پسند کرتا ہوں یہ سن کر سب ہی حران ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی اسے پیغل کو کیسے پیار کر سکتی ہے پھر جیسے بھی جینیفر کو پرشان کر کے اس کے مجھے لین کا پلان بناتے ہیں پھر رات کے ٹائم جینیفر کو اپنے گھر کے باہر کچھ عواج آتی ہے جب وہ دروازہ کول کر باہر دیکھتی ہے تو باہر کوئی نہیں ہوتا اندر جان کے بعد پھر سے عواج آتی ہے باہر جا کے دیکھتی ہے کہ کسی نے پنچی کو مار کر اس کے دروازے کے آکے پھیکا ہوا ہے اور آس پاس بھی کوئی نہیں تھا جب جینیفر گھر کے اندر جاتی ہے تو وہ تینے لڑکے اس کے گھر کے اندر گھس چکے تھے تو یہ دیکھ کر جینیفر ڈر جاتی ہے وہ انہیں جان سے جانے کے لیے کہتی ہے پر لڑکے اسے پرشان کرنے لگتے ہیں پھر جانی میتھیو کو بھی گھر کے اندر لے آتا ہے انڈی جینیفر کے اوپر مارچس جلا جلا کر فکتا ہے پھر جانی اسے شراب پینے کے لیے کہتا ہے اور سٹینلی یہ سب اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر رہا تھا جینیفر کہتی ہے کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ مجھ سے پیسے لے لو اور لڑکوں کا جہاں پر کچھ اور ایر آتا تھا میتھیو یہ سب دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا پر وہ کچھ نہیں کر سکتا جونی جینیفر کو ٹورچر کرتا ہے اور اس کے ساتھ جورستی کرتا ہے وہ اس کے موں کے اندر پر سٹول ڈالتا ہے یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا وہ لوگ میتھیو کو جورستی کرنے کے لئے کہہ رہے تھے پر میتھیو منا کرتا ہے جب انڈی جینیفر کو پرشان کرنے لگتا ہے تو وہ انڈی کے اوپر حملہ کر کے گھر سے بھاگ نکلتی ہے بھاگتا ہوئے جینیفر کو جنگل میں ایک آدمی ملتا ہے تو وہ اسے ساری بات بتاتی ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہیں ٹرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے کیونکہ میں اس علاقے کا شاریف ہوں شاریف ہے مطلب پولیس والا جینیفر ان لوڈکوں کے پہنچانا بتاتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ وہ گیس ٹیشن پر کام کرتے ہیں تو شاریف سمجھاتا ہے کہ جے جونی انڈی اور سٹینلی ہی ہوں گے شاریف کے ساتھ آدمی جو کھڑا ہے وہ اس کیونکہ مالک ہے جس میں جینیفر رہنے کے لئے آئی ہے پھر جینیفر شاریف کو کیونکہ لے آتی ہے پھر کیونکہ پہنچ کر شاریف گھر کی تعلاشی لیتا ہے پھر اسے وہاں پر کوئی بھی لٹکا نہیں ملتا شاریف کو وہاں پر ایک شراب کی بوتن ملتی ہے جو جینیفر نے شام کو پی تھی پھر وہ اسے ایک شگریٹ ملتی ہے جو اس دیش میں بین ہے تو شاریف اس سگریٹ کے بارے میں پوچھتا ہے تو جینیفر بتا دیتی ہے کہ یہ سگریٹ میں نہیں پی تھی تو شاریف جینیفر کے اوپر ہی شک کرتا ہے کیونکہ یہ والی سگریٹ پینا اس دیش میں انلیگل ہے تو وہ تلاشی لینے کے لئے جینیفر کو دیوار کے طرف مو کر کے کھڑے رہنے کو کہتا ہے شاریف جینیفر کی تلاشی لیتا ہے وہ اسے گلتری کے سے شونے لگتا ہے یہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاریف کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں پر تبھی وہاں پہ وہ سبھی لڑکے آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاریف بھی ان سب کا دوست ہے شاریف بھی ان سب کے ساتھ ہی ہے تو شاریف اسے ٹارچر کرنے لگتا ہے سٹینلی جیسے بھرکارڈ کر رہا تھا پھر جونی جینیفر کو پکڑ لیتا ہے وہ میتھیو کو کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو رستی کرے پر میتھیو منع کرتا ہے وہ سبھی میتھیو سے جینیفر کا ریپ کروانا جاتے تھے کیونکہ میتھیو ابھی تک ورجن ہے اس نے کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا تھا سبھی جینیفر کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے کپڑے اتار کر میتھیو سے ریپ کرواتے ہیں تو جینیفر بہت چلاتی ہے کہ مجھے جانے دو کام ہو جانے کے بعد سبھی جنیفر کو چھوڑ کر جہاں سے چلے جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ جنیفر بینا کپڑے پینے ہی صدمی میں گھر سے باہر جنگل میں جانے لگتی ہے پھر جنگل میں آگر جا کر اسے پھر سے وہی لوگ ملتے ہیں اور وہ پھر سے جنیفر کو ٹورچر کرنے لگتے ہیں وہ جنیفر کو جمین پر لٹا دیتے ہیں اینڈی جنیفر کے چہرے کو وار وار پانی میں ڈبونے لگتا ہے پھر شاریف آتا ہے وہ اس کے اوپر چڑھ کر اس کا ریپ کرتا ہے اس کے بعد پھر جانی بھی آتا ہے ریپ کرنے کے بعد سبھی ایک سیڈ پر ہو جاتے ہیں کوشٹیں بعد جنیفر اٹھ کر جنگل کی اور چلنے لگتی ہے یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ لڑکی کہاں جا رہی ہے سبھی اس کا پیچھا کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ جنیفر ایک بریج کے اوپر جاتی ہے اور وہاں سے پانی کے اندر کوت جاتی ہے اور وہ پانی سے باہر ہی نہیں آتی یہ دیکھ کر سبھی لوگ پرشان ہوتے ہیں کیونکہ اگر جنیفر بچ گئی تو ان سب کا جینا مشکل ہو جائے گا شاریف لڑکوں کو جنیفر کو کھوجنے کے لئے کہتا ہے وہ انڈے کی ویڈیو ریکوڈنگ والی گیسٹر توڑ دیتا ہے کیونکہ یہ ایک ثبوت بن سکتا ہے جنیفر کا سارا سوان ایک اٹھا کر کے جلا دیتے ہیں شاریف مارنی کے ٹائم کیون کے مالک کے پاس جاتا ہے اور اسے کیون کی چابی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لڑکے جہاں سے چلی گئی ہے کیونکہ مالک شاریف کا دوست ہے اس لئے وہ شاریف کی بات کا جکین کر لیتا ہے پھر ادھر ہم میتھیو کو دیکھتے ہیں وہ کافی پرشان تھا اس کی آنکھوں کے ساؤں نے بارہ ور وہی سینہ آ رہے تھے جو انہوں نے جنیفر کے ساتھ کیا تھا وہ اندر سے کافی گلٹی فیل کر رہا تھا پھر دیکھتے ہیں کہ جونی اپنے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا تب ہی باہر کچھ آواز آتی ہے باہر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ ایک پنچے مرا ہوا ہے پھر باہر کوئی نہیں تھا پھر دو تین بار ایسا ہی ہوتا ہے وہ پسٹول دے کر باہر آتا ہے پھر اسے درواجے پر اس ور جنیفر کے چپلے ملتی ہے وہ یہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے سبح ہوتی جونی انڈی اور سٹینلی سے بس بارے میں بات کرتا ہے کہ تم لوگوں نے تو میرے ساتھ ایسا مجاک نہیں کیا وہ کہتے کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا ایسا کون کر سکتا ہے پھر شیرفین سب کے پاس آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ لڑکی ملی جا نہیں یہ سب ہی کہتے کہ ہم لڑکی کو جلدی ڈھونڈ لیں گے شیرفین کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر لڑکی نہیں ملی تو میں سب کو جان سے مار دوں گا پھر ہم میتھیو کو دیکھتے ہیں وہ اسی کیون کے باہر کھڑا تھا اندر سے جنیفر کی آواز آتی ہے تو وہ بھاگ کے اندر جاتا ہے جنیفر کے نا دکھائی دینے پھر وہ سیڈے کے اوپر دیکھتا ہے پرواز نیچے سے آتی ہے اور وہ آواز سن کر سیڈے سے نیچے کر جاتا ہے جب میتھیو کی آگ کھولتی ہے تو جنیفر اسے سامنے بیٹے ہوئی دکھائی دیتی ہے مطلب ابھی جنیفر جندہ ہے وہ میتھیو کو پیار سے پاس میں بلاتی ہے میتھیو کہتا ہے کہ میری کوئی گلتی نہیں مجھ سے جو رسی سب کچھ کروایا گیا جنیفر اسے اپنے گود میں سونے کو بولتی ہے گود میں سر رکھتے ہی جنیفر میتھیو کا گلے میں رسی ڈال دیتی ہے وہ اس کا گلہ رسی سے جور سے دبانے لگتی ہے اور یہ سنجھ یہیں پہ کٹ ہو جاتا ہے پھر ادھر دیکھتے ہیں کہ سٹینلی اور انڈی دونوں میتھیو کو ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ اس واردات کے بعد میتھیو اکیلا رہنے لگ گیا تھا میتھیو کو ڈھونڈتو ہے دونوں اسی پرانے گھر کے پاس پہنچتے ہیں انڈی گھر کے اندر جا کے دیکھتا ہے پھر سٹینلی بار ہی ڈھونڈتا ہے تب بھی سٹینلی کے سامنے جنیفر آ جاتی ہے جیسے سٹینلی جنیفر کو پکڑنے کے لیے آگے کے اور بڑھتا ہے اس کا پیٹ رائب میں فس جاتا ہے سٹینلی جور سے چلاتا ہے اور سٹینلی کی آواز سن کر انڈی باہر آتا ہے تو جنیفر پیچھے سے آ کر اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور انڈی بھی بھی بیوچ ہو جاتا ہے وہ سٹینلی کو بھی مار کر بیوچ کر دیتی ہے پھر دیکھتے ہیں انڈی کو ایک ٹپ کے اوپر لٹکا کر باندھا ہوا تھا اور ٹپ کے اندر دیرے دیرے پانی بڑھا تھا باہر دیکھتے ہیں کہ جنیفر نے سٹینلی کو ایک پیٹ سے باندھا ہے اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہی ہے جنیفر سٹینلی کو اچھے سے ٹوچر کرنے والی تھی وہ اس کے موں میں جندہ مینڈک ڈال دیتی ہے وہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کو فشنگ والی کارٹوں سے باندھ دیتی ہے تاکہ وہ نہ تہل سکے اور نہ ہی وہ سو سکے پھر جنیفر اندر انڈی کے پاس آتی ہے وہ اسے ڈھنڈے سے پیٹتی ہے اور اس کا موں پانی میں بار بڑھ بہتی ہے جیسے انڈی نے پہلے جنیفر کے ساتھ کیا تھا پھر جنیفر سٹینلی کے پاس آتی ہے وہ مچھلی کا ماس نکال کر اس کے چہرے کے اوپر لگاتی ہے تاکہ پنچی اسے نوچ نوچ کر کھا جائیں اس کے بعد پھر وہ انڈی کے پاس آتی ہے جنیفر جہاں پر پانی کے اندر ایک ایسٹ ڈالتی ہے جس کی وجہ سے پورا پانی تجاب بن جاتا ہے پھر وہ انڈی کا چہرہ پانی میں ڈبونے لگتی ہے جس کارن اس کا چہرہ جننے لگتا ہے انڈی جہاں پر بہت روتا چلاتا ہے پھر جنیفر کا کوئی اثر نہیں اس نے بھی اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا پانی کے اندر انڈی کا چہرہ پوری طریقے سے جل جاتا ہے جس کارن اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے ادھر سٹینلی کے پاس کچھ کوئے آتے ہیں وہ اسے نوچنے لگتے ہیں وہ اس کی آنکھ فوڑ دیتے ہیں اور سٹینلی کی بھی جہاں پر موت ہو جاتی ہے تو اب جونی کے واری تھی وہ اسی کیسٹیشن پر جاتی ہے جونی لڑکی کو دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے جونی کے پاس آتے ہی وہ پیچھے گھوم کر جونی کے سر پر مار کر اسے بھیوش کر دیتی ہے جب جونی کو ہوش آتا ہے تو وہ بندہ ہوا تھا اور اس کے سارے کپڑے اترے ہوئے تھے جینیفر پلاس کی مدد سے جونی کے سارے دات باہر نکالنے لگتی ہے ایسا دیکھ کر جونی کا ڈر سے پشاب نکل جاتا ہے جینیفر جونی کے موں میں پسٹول ڈالتی ہے جیسے پہلے جونی نے جینیفر کے ساتھ کیا تھا پھر جینیفر ایک بڑی سی کینچی اٹھاتی ہے اور وہ جونی کا پینس کٹ کر اس کے موں میں ڈال دیتی ہے اور جیادہ خون بے جانے کی وجہ سے جونی کی جہیں پر مات ہو جاتی ہے اور اب واری تھی شیرف کی جینیفر شیرف کے گھر اس کی فیملی میں پہنچ جاتی ہے کیونکہ اس کی بیٹی کو وہ گھر کے نمبر سے شیرف سے بات کرتی ہے جیسے ہی وہ اپنا نام بتاتی ہے تو شیرف ڈر جاتا ہے وہ سمجھ جاتا کہ اب میری بیٹی خطرے میں ہے وہ گاڑی بکا کر گھر باپ ساتا ہے اور اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ بچی کہاں ہے تو وہ اس کی وائف بتاتی ہے کہ بچی تو نئے ٹیوشن ٹیچر کے ساتھ پارک گھومنے گئی ہے شیرف گاڑی لے کر پارک پہنچتا ہے وہ گاڑی سے باہر اترتا ہے اور ان کو خوجنے لگتا ہے اور پارک میں اسے کوئی نہیں ملتا وہ باپ سے گاڑی میں بیٹھتا ہے تو جینیفر پیچھے سے مار کر شیرف کو بیوش کر دیتی ہے مطلب جینیفر گاڑی میں ہی تھی جب شیرف کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بندہ ہوا پاتا ہے اس کے پیچھے جینیفر نے بندوق کو گھسا رکھی تھی اور ٹیگر کو رسی سے باندھا ہوا تھا پھر جینیفر بندوق کو جور جور سے اس کے پیچھے گھسانے لگتی ہے کیونکہ شیرف نے پہلے اسی طرح جینیفر کا ریپ کیا تھا تو شیرف جہاں پر بہت روتا چلاتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے وہ اس سے معافی مانگ رہا ہے پھر جینیفر بندوق کی ٹیگر پر ایک اور رسی بانتی ہے اور اس رسی کا دوسرا شرہ وہ میتھیو کے ہاتھ پر بانتی ہے میتھیو بھی جہاں پر بیوش تھا اور جیسے ہی میتھیو کو ہوش آئے گا اس کے ہلتے ہی گولی چل جائے گی جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ میتھیو کو جینیفر نے مارا نہیں تھا پہلے اس کا سین کٹ ہو گیا تھا میتھیو شاریف کے بلکل سامنے بیٹھا تھا میتھیو کو ہوش آتا ہے وہ شاریف کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور وہ جیسے ہی ہلتا ہے گولی چل جاتی ہے اور اس طرح دونوں کی ایک ساتھ ہی موت ہو جاتی ہے اور اب جینیفر کا بدلہ پورا ہا چکا تھا اس نے ان سب کو مار دیا تھا جس نے بھی اس کے ساتھ جبردستی کی تھی اور جہیں پہ مو بھی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں کمٹ کر کے جرور بتائیں اور ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں